ہمارے چینل میں خوش آمدید چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میری زندگی جیسے رکھ سی گئی تھی نہ اس میں بہار کا موسم اثر کر رہا تھا نہ ہی خیزان آ رہی تھی ویسے سب کو جامد ہو چکا تھا میں نے جب کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو دندرے اندھیرے نے میری تھکی آنکھوں پر جیسے باہا رکھا ہو سب کو ہوا نے میرے چہرے کو آہستہ سے سہلایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر تازگی نے سر سرا کر رات کی تھکان کو اتارا ہو نین آتی ہے پھر نین جاتی ہے جاگنے اور سونے کا یہ کھیل ساری رات چلتا ہے اور فکر جلن بند کر پپوٹوں میں شیشے کی مہین کرچ کی طرح چکتی ہے نہ دن چین نہ رات میں نے اپنے بھاری پپوٹیں بند کی اور انگلیوں سے چہرے کو اس طرح صاف کیا جیسے پسینے کی بندوں نے میرے چہرے کو بھگو دیا ہو کانوں میں پانی کھولنے کی آواز آئی تو میں نے کھڑکی بند کر کے چائے دم کی اور کیتلی کو میز پر رکھا میں نے مربے پنیر اور روٹی کو فرچ سے نکال کر سفرے پر رکھا کل رات سے کھانا نہیں کھایا تھا اور دن میں بھی خبروں میں ڈوب کر بھوک بیاس بھول گئی تھی اکثر میرے گلے میں کچھ بھس جاتا اور میں نوالہ ہاتھ میں پکڑے رہ جاتی جب سبان مجھے قبول نہیں کرتی تھی جہاں سب کچھ دیرے دیرے مر رہا ہو اس میں بھوک کا مر جانا تاجب کی بات نہیں ہے پانیر کے ٹکڑے کو مربے کے ساتھ میں نے روٹی میں لپٹایا اور نوالہ موں میں ڈال کر چائے کو کپ میں ڈالا گرم چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے میں نے سوچا سامنے پہاڑ جیسا دن کیسے کٹے گا پھر ڈر اور دہشت کمرے میں دوریا روشنی پھیل گئی تھی جس میں کالین کے گل بوٹے ابرے نظر آ رہے تھے میں نے ناشتہ ختم کیا اور نکلتے سورج کی نارنجی گولے کو دیکھنے کے لئے اٹھ گئی ایک ہاتھ میں گرم بھاپ اڑاتی چائے کا اٹھایا اکیلے چائے گلے میں اتر نہیں رہی تھی اور دوسرے سے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا چڑیوں کا چہ چہانہ جاری تھا اور ان کے اس معصوم خوشی آمیز ترم کو دیکھ کر میں مسکرائی ان کے اپنے خوف اور فکریں ہوں گی اپنی لڑائیاں اور دوستیاں ہوں گی سامنے سورج کا نارنجی تھال اُبھر آیا تھا پورا محول رنگین ہو اٹھا تھا میں نے بھر آنکھوں سے سورج کو تاکا جس کا رم دھیرے دھیرے بدل رہا تھا اور ملائم کرنے زمین کو چومنے کے لئے بے چین تھی کھڑکی سے گرم چائے کے گھونٹ بڑھتی ہوئی میں آگے بڑھ رہی تھی دھوپ کا گرم دوشالہ شبنم سے بھیگی پتیوں کو دلانے لگا روزان ہمیں یہ منظر دیکھتی تھی مسلسل خود کو ایک ہی طرح سے دہراتی ہے کبھی اکتاتی ہے کبھی جھنجلاتی ہے تو کبھی روتی ہے پھر ایک کمزور سی امید سے پرسکون ہوتی کہ وقت بدلے گا سامنے انار کے بے شمار درخت اپنی ہری شاخوں پر لال کلیوں کی انگوٹیاں پہنے جھوم رہے تھے اچانت میں ہس پڑی انار کوند گئے کچھ پل کو پھٹ گئے تھے جو ہستے ہوئے نظر آ رہے تھے برسوں پہلے دیکھے ہوئے منظر نے مجھے خوشی سے شرابور کر دیا مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دہشت سی اتر آئی جیسے اس سے پوچھ رہی ہو کہ اسے شگون سمجھوں یا بد شگونی کبھی کوئی بہار بھی میری زندگی میں خیر کی چند نہیں لائی تھی میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی انار کے درختوں کے ٹک کر کھڑی ہو گئی اور چمکیلی ہری پتیوں کے بیچ سے سرخ پھٹاؤ دیکھنے لگی یکا یک اسے گلے لگا یہ سارے پھٹاؤ لال آنکھیں جو اسے گھور رہی تھی اس کا بدن دھیرے سے کانپو اور غم کی لہریں شریانوں میں دوڑنے لگی اچانک گلہ فشک ہو گیا اس نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑے سڈ پڑ گئے کب سے گھونڈ بڑنا چاہا مگر ہونٹو اور زبان کو تراوٹ نہ ملی تو میں بد بد آئی اب کیا زندگی خالی کب جیسی ہوگی پھر بھرے گی پھر خالی ہوگی آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اب ان کی پھل دینی کی عمر بیچ چکی ہے اب نئے پودے لگانے پڑیں گے میرے کانوں میں پرانے کاشتکار کی آواز گونجی اسے نظرے اٹھا کر درختوں کو دیکھا جس میں ملائم دھوپ چھن کر زمین پر گل بوٹے بنا رہی تھی مجھے خیال گزرا کہ یوں تو انار کے پیر سو سال تک چلتے ہیں شاید وہ محول اور موسم کے بنا پر ہوں یہاں تو پچھلے کئی برسوں سے نہ انار نکلے اور نہ ہی انگور کی بیلوں نے رسٹ اپ گائے آج یکا یک ان بانچ درختوں نے اپنی شاخوں کو لال پھٹاؤ سے سجا لیا جس نے اس کے اندر کئی طرح کے سوالوں کو جنم دیا کیا میں بھی ان بانچ شاخوں کی طرح کبھی ہری ہوں گی یا مجھ پر پھل پھول نہیں نکلے گا میری حمد جواب دینے لگی تھی ایک دم ساری چیزوں سے دل اچاٹ ہو گیا تو بیدلی سے کھڑکی بند کر کے منظر سے ہٹ گئی نہ جانے کیوں مجھے سے جیلسی ہو رہی تھی میرے نام فروہ ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد مجھ سے بڑے دو بھائی ہیں میرا بڑا بھائی سہنی مازور تھا جس کی وجہ سے میرے والدین ہر وقت پریشان رہتے تھے میرے والدین سکول میں ٹیچر تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی بچوں کو پڑھانے میں گزار دی اور میری والدہ گھر کے کام کاج کے علاوہ باقی سارا وقت میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہی گزار دی میں اور مجھ سے بڑا بھائی تو زندگی میں جیسے بغیر کسی مقصد کے ہی آگئے ہمیں کبھی کسی نے توجہ ہی نہ دی شاید ہمارے دوسرے بھائی کو زیادہ توجہ کی ضرورت تھی اس وجہ سے ہم نے کبھی توجہ مانگی بھی نہیں نہ کبھی میں سکول کا ریزلٹ ہوتا یا پھر کہیں جانا ہوتا تو ہمیں اکیلے ہی بھیج دیا جاتا میری امہ سارا دن بڑے بیٹے کی خدمت میں گزار دی تھی وہ گھر میں اکیلہ نہیں رہ سکتا تھا پر کہیں باہر جاتا تو لوگوں کے اس طرح کے سوالات ہوتے تھے محلے کی عورتیں یہ دیکھ کر ایسے افسوس کرتی جسے نہ جانے جسے نہ جانے کتنا بڑا گناہ کیا ہو کہتی ہیں کہ یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے تم لوگوں کو ہی ساری دیکھ بال کرنی پڑتی ہے نہ جانے تم لوگ کیسے پالتے ہوگے اور اس طرح کے کئی سوالات ہوتے جس میں خرچے سے لے کر اس کے سنبھالنے تک کا رونا رویا جاتا تھا کہ اتنا حصہ ہماری تعلیم پر لگنا ہے اور واقعی کے گھر کے خراجات چلیں گے میرے والد وقت کے بڑے پابند تھے انہوں نے شروع سے ہی ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھایا تھا کبھی کسی کا حق نہ مارو اور ہر انسان کی مدد کرو میں اور میرے بھائی محلے کی ایک اچھی سکول میں پڑھنے جاتے تھے جہاں کی تعلیم بھی مناسب تھی اور پڑھائی میں بھی سب سے اچھا تھا نزدیک جانے کی وجہ یہ تھی کہ خود سکول سے گھر آ جا سکتے تھے گاڑی کا بوچ نہ اٹھانا پڑے اور ویسے بھی بھائی ہر وقت بیمار رہتا تھا اممہ اس کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی اور اگر ہم گاڑی میں آتے جاتے تو ہمارے پیچھے پوچھ گچھ کرنے والا کون ہوتا ہم دین و بہن بھائی بہت حسین تھے ہم نے نقشنگار اپنی ماں سے چرائے تھے براصل میری اممہ خانستان سے آئی تھی اور وہ پوری کے پوری پٹھانی لگتی تھی ان کے تیکھے نین نقش اور سفید رنگت پہ میرے اببہ دل ہار بیٹھے تھے اور انہوں نے دادی سے زد کی تھی کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کریں گے میری دادی کافی سمجھدار اور نفیس خاتون تھی انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے پر کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی وہ کہتی ہے جائز خواہشات جب سیدھے رستہ سے پوری ہو سکتی ہیں تو کیوں اپنے بچوں پر سختی جب آنا کہ وہ غلط راستے اختیار کریں وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اپنی اولاد کو اعتماد تو تاکہ وہ چوڑ دروازوں کی طرف نہ جائے اور پھر اببہ بھی اچھی نوکری پر تھے تو یوں نانی نے بھی کسی قسم کا انکار نہیں کیا وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی ایک اچھی جگہ ہو جائے اور یہ جب کام ہو رہا تھا تو انہوں نے اللہ کی رضا میں ہاں کر دی اور پھر اممہ بیع کر اببہ کے گھر آ گئی اممہ اور دادی کے خواب گنزی تھی محلے کی عورتیں بھی حیران رہ جاتی تھی کہ وہ ساس بہو کم اور ماں بیٹی زیادہ لگتی ہیں اممہ نانی سے زیادہ دادی کی باتیں مانتی تھی ان کی وجہ سے یہ دادی کی شروع سے ہی بیٹی کی خواہش تھی جو بہو کی صورت میں پوری ہو رہی تھی انہوں نے کبھی بھی اممہ کو بہو نہیں سمجھا تھا نانی تو اممہ کی طرف سے بلکل بے فکر ہو گئی تھی اببہ اور اممہ کے درمیان محبت بھی بہت تھی جہاں جاتے یوں ہی لگتا کہ توتہ مینہ کی جوڑی ہے دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی شاید کہ دو سال کی دعاوں کے بعد میں بہائی دنیا میں آیا تھا لیکن جب معلوم ہوا کہ پہلا بیٹا ہی ذہنی معذور ہے تو گھر میں ایک عجیب طرح کا محول پیدا ہو گیا جیسے خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو اب تک تو اممہ کے کہیں کہ گونج دی تھے اب وہاں پر فکروں کے ڈیرے تھے جو بے فکر کی زندگی وہ گزار رہی تھی ان کی ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا نانی بھی ہر وقت پریشان رہتی تھی وہ ذرا پرانے خیالات کے خاتون تھی انہوں نے کہا ضرور کسی کا سایہ ہوگا اسی لئے انہوں نے پتہ چلائے کہ یقینا جناتی روح کی اممہ اوپر حاوی ہوئی ہے لیکن ہر طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ اس بچے کو ڈاکٹری بیماری ہے اس وجہ سے اس کو ادھر ادھر پیر بابوں کے پاس نہ لے کر جائیں اور ڈاکٹروں نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ پیدائشی ذہنی معذوری کا کوئی علاج نہیں ہے یہ بہت کم ہی ٹھیک ہوتی ہے اممہ تو سارا دن روتی رہتی تھی اببانہ نے تسلی دی اور مزید کچھ ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے لیکن ہر ڈاکٹر کا وہی جواب ہوتا تھا جو پہلے ان کو مل چکا ہوتا تھا اسی لئے انہوں نے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لئے ڈاکٹروں کی بھاگ دور چھوڑ دی پہلے جیسی چاہت شاید نہیں رہی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ محلے کی عورتیں جب بھی گھر میں آتی ہیں تو دادی کو کافی بھر کر چلی جاتی تھی انہیں سکون ہی نہیں رہا تھا وہ تو خود اپنی بہو کی عزت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ کر سکیں اور یہاں اتنا سکون ہے اس وجہ سے وہ کہنے لگی کہ ضرور تمہاری بہو ہی ایسی ہے اس میں ہی کوئی نخص ہوگا جو تمہارا پوتا یوں پیدا ہوا ہے پھر اس کے دو سال کے بعد میرا دوسرا بھائی دنیا میں آج جب بلکل ٹھیک تھا اس آران دادی امہ کو کافی باتیں سنا چکی تھی امہ کافی ذہنی دباؤں کو شکار ہو چکی تھی ڈاکٹرن نے تو کہہ دیا تھا کہ اس بار ان کی حالت ذرا تشویش ناک ہے لیکن پھر بھی امہ نے یہ زد نہیں چھوڑی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لا کر ہی رہیں گی خود ان کی حالت کافی خراب تھی جب بھائی دنیا میں آیا تو وہ بلکل ٹھیک تھے امہ کی جان میں جان آئی وہ کافی خوش تھی ان کے اوپر جو دھبا لگا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا پھر دادی بھائی کا خیال رکھنے لگی تو امہ بڑے بیٹے میں لگی رہتی تھی وہ بیچاری بھی کیا کرتی وہ کسی اور کے ساتھ ہلتا جلتا ہی نہیں تھا اس سے ہمیشہ ماں ہی چاہیے ہوتی تھی اور وہ ہی ان کا خیال رکھ سکتی تھی کسی کو نہیں معلوم اسے کھانا کھلایا جاتا ہے اس کی ضروریات کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے ان کے دو سال بعد میں پیدا ہوئی میری پیدائش پر تو اببہ بے ہاتھ خوش ہوئے تھے ان کو شروع ہی سے خواہش تھی کہ ان کی کوئی بیٹی ہو اور میں نئے نقش بھی امہ کی چرائے دے اببہ تو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہے تھے بھائی مجھے سار سارا دن اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا ہم دونوں کی آپس میں بہت محبت تھی اور ماں بھی جب فارغ وقت ہوتا مجھے گود میں لے کر بیٹھ جاتی رہروں باتیں کرتی دادی بھی اپنا وقت میرے ساتھ گزارتی گھر میں اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا بس جب کوئی عورت آتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ ایک بڑا بیٹا آپ روحوں کا ذہنی معذور ہے تب تک امہ اببہ تھوڑے اداس ہو جائے کرتے تھے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیتی تھی اور سارا دن خاموش رہتی تھی اببہ انہیں بہت سمجھایا تھا کہ اللہ نے ہمیں دو بلکل ٹھیک اور تندرست اولادیں بھی دی ہیں اور جہاں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں میں تھوڑی حساس بچی تھی اور مجھے شروعی سے زیادہ پیار اور توجہ چاہیے تھا لیکن جب امہ کی نظر مجھ سے ہٹ گئی تو میں کافی ڈسٹراب رہنے لگی تھی اس اب میری دادی نے مجھے سنبھالا تھا اور وہ میری بہترین دوست بن گئی تھی میں ان کو اپنے دن کی سارے روٹین بتاتی تھی میری صرف ایک ہی تو دوست تھی اور میں سکول میں اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بیٹھتی تھی میں لوگوں سے اتنی جلدی گھلتی ملتی نہیں تھی پڑھائی میں بھی خاصی ذہین تھی اور جو کچھ سمجھنا آتا وہ میرا بھائی مجھے سمجھاتے تھا اور یوں ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے دونوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مو موڑتے تھے میری دادی نے یہی سکھایا تھا کہ دنیا میں یہی رشتے آپ کے اپنے ہوتے ہیں ورنہ تو کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا اسی لئے اپنے بہن بھائیوں کی محبت کو دل میں رکھنا چاہیے ورنہ تو سفید خون ہو جاتا ہے آپ بے حس ہو جاتے ہیں باقی بچے میرا مزاق بڑھاتے تھے کہتے تھے کہ اس کا بھائی پاگل ہے حالکہ اس بیچارن نے تو کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتی امہ کہتی تھی یہ تو جنت کا پھول ہے نہ آسو پھول جس کو دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں وہ ہمیں ریکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا کرتا تھا مجھ سے بہت پیار تھا مجھ سے اس کا خیال بھی رکھتی تھی لیکن امہ جیسا خیال نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ میں تو چھوٹی تھی اور پھر میری زندگی میں ایک توفان آیا وہ توفان مجھے ہلا کر رکھ گیا میری زندگی میں ایک سخت اندھیرہ گر گیا میری دادی میری کل دنیا تھی دادی کا انتقال ہو چکا تھا اور دادی کے انتقال کے ساتھ ہی میری ایک مہربان دوست بھی مجھ سے بچھڑ گئی تھی مجھ ہوں لگتا تھا جیسے اب تو میری زندگی کے قصے سننے کے لئے کوئی میرے ساتھ رہے گا ہی نہیں تو میں دادی کے مردہ وجود کے گلے لگ کر بہت روئی تھی میں نے کہا کہ دادی آپ کو ذرا مجھ پر ترس نہیں آیا آپ تو میری بہتری دوست تھی نا آپ کو معلوم تھا نہ کہ میں آپ کی عادی ہو چکی ہوں تو پھر مجھے یوں چھوڑ کر کیوں گئی ایک ننی سی بچی ان سے بڑے بڑے سوال کر رہی تھی لیکن وہ بشاری جواب تھی ہی نہیں سکتی تھی میری دادی کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی یوں چھوڑ کر نہ جاتی وہ ہمیشہ میرے ساتھ میرے پاس رہتی لیکن زندگی اور موت پر کب کس کا اختیار ہوا ہے میری امہ نے کہا کہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے یہ عمر دیکھ کر نہیں آتی آپ نے بہت سے منصوبے کیے ہوتے ہیں لیکن یہ کسی کے کہنے پر رکھ تھوڑی جاتی ہے نانی نے مجھے سنبھالا اور وہ امہ کو بھی کہنے لگی کہ آپ تم باقی دو بچیوں پر بھی دھیان دیا کرو لیکن امہ کیسے اپنے بڑے بیٹے کا خیال نہ رکھتی وہ بیچاری تو اس کا کھانا کھلانے کی اس کی بنیادی ذریعات کا پورا کرنے میں ہی سارا وقت لگا دیتی تھی اور ہمیں اس پر کوئی اتراز بھی نہیں تھا دادی کے جانے کے بعد میں گنسم سے رہنے لگی تھی مجھے ہوں لگتا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں رہا حالکہ میں بھائی سے دل لگا کر باتیں شیئر تو کر لیتی تھی لیکن دادی کی جگہ تو کوئی نہیں رہ سکتا تھا میں نے بھی وقت کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا اور یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ اب دادی جا چکی ہوں جیسے بڑے ہونے لگی باہر کھیل کھوٹ کے بجائے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی اور یہ بات میری اممہ کو بہت پسند آئی تھی نانی بھی میری کافی تعریف کرتی تھی میری نانی سے بھی کافی اچھی بنتی تھی لیکن دادی جیسی دوستی نہ ہو سکی تھی اور باقی محلے میں کافی عزت تھی اور شام کو ان کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے وہ بچوں کو مفتعلیم دیتے تھے وہ خود تو ایک سرکاری سکول میں ٹیچر تھے لیکن وہ تعلیم کی احمد سے واقع تھے اسی لئے انہوں نے کبھی بھی اپنے کام سے ڈنڈی نہیں ماری ہمیشہ محنت سے پیسہ کم آیا اور حلال رسک ہی کھلایا بائی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ایسے بچے زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہتے لیکن ہم دل کا کیا کرتے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ معذور بیٹا ہے اگر چل جائے گا تعلق ہوتا ہے وہ ایک گھر میں پڑی ایک بے جان چیز نہیں ہوتی وہ ایک جیتا دھاکتا انسان ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو ایک پھول کی طرح معصوم ہے اس کی حالت خراب رہنے لگی وہ بچارہ سارا سارا دن بیچینی کا شکار رہتا اس کی تکلیف دیکھتے ہوئے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کی تکلیف کو کم کر دیں اور اس کو سکون اتا کر دیں ایک دن وہ چھپ کر موت کی آغوش میں چلا گیا اور خاک اوڑ کر اس نے گہری نیندی رکھتیار کر لی اما تو اس کے جانے کے غم سے نڈھال ہو گئی تھی انہوں نے اپنی ساری جوانی اس بچے کو سنبھالنے میں ہی تو لگا دی تھی تب لوگ کہنے لگے کہ آپ نے تو دنیا میں ہی جنت کمالی ایسے بچے کو پالنا کونسا آسان ہوتا ہے لیکن وہ ہمارا دکھ نہیں سمجھ سکتے تھے گھر میں سوک کا علم تھا جوان بیٹی کی موت نے سب کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا ہمیں وہ اتنا یاد آتا تھا ہر بات میں اس کا ذکر ہو جاتا تھا اور ہر ایک کی آنکھ نم ہو جاتی تھی اما سارا دن بستر پر لیٹی اپنے بیٹے کا نام لیتی رہتی تھی اور کہتی رہتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے آیا ہے عجیب وہ غریب باتیں کرتی تھی میں سوکت بارہ سال کی تھی میں ان کی باتوں کا کیا ہی جواب دے سکتی تھی میں خود رونے لگ جاتی تھی اببہ بڑے پریشان تھے وہ کہتے تھے اپنی ماں سے باتیں کیا کرو ان کا دل بہلائے کرو میں سارا دن اسکول سے واپس آنے کے بعد ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی لیکن وہ میری باتوں کا کوئی جواب نہ دیتی تھی خاموش لیٹی رہتی کبھی چھت کو گھوٹی رہتی تو کبھی کہتی کہ وہ دیکھو میرے سامنے بیٹا ہے اور یوں باتیں کرنے لگ جاتی جیسے وہ واقعی سامنے بیٹا ہو اببہ ان کا ڈاکٹری علاج بھی کروا ہے لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ان کو شدید صدمہ لگا ہوا ہے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں وہ وقت تو ہم دے ہی رہے تھے نہ جانے کس کی ہمارے گھر کو نظر لگ گئی تھی اما بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اببہ کی وجہ سے اببہ بھی اپنا کام طریقے سے نہیں کر سکتے تھے پھر ایک دن ان کی زیادہ تبدیت خراب ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ دیکھو سامنے تمہارا بھائی بیٹا ہے میرا بڑا بھائی تو کب کب دنیا سے جا چکا تھا اس سے چھوٹا بھائی بچارہ سارا دن پڑھائی میں لگا رہتا وہ کہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا میں سکول سے آنے کے بعد گھر کے کام کاج کرتی تھی مجھے معلوم تھا کہ میری امہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی ہے وہ بیمار رہتی ہے وہ تو اپنا کام نہیں کر سکتی ان کو بھی اب سہاری کی ضرورت ہے اسی لئے چھوٹی عمر سے میں نے ٹیڑی میڑی روٹیاں بنانا شروع کر دی تھی جس کو اببہ بڑی تعریف کر کر کے کھاتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی سے اچھا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا حالکہ میں جانتے تھی کہ میرے سے مسالہ جل جاتا ہے اور کھانے کا ذائقہ بھی ویسا نہیں ہوتا لیکن اببہ اور بھائی میری تعریف ہی کرتے تھے امہ تو کچھ بولتی ہی نہ تھی گونگے بہروں کی طرح ہمیں دیکھتی رہتی تھی پھر وہ ہوا جس کا ہم نے سوچا بھی نہ تھا ایک دن میں سکول سے واپس آئی تو امہ کمرے میں بند تھی میں نے سوچا وہ سو رہی ہوں گی اسی لئے انہیں تنگ کرنے کے بجائے میں گھر کے کاموں میں لگ گئی لیکن شام ہونے کو آئی تھی اببہ بھی بچوں کو پڑھا کر گھر آ گئے تھے اور کہنے لگے تمہاری ماں آپ تک سوئی ہوئی ہے تم اس کو اٹھا ہی دیتی کیا ماروں کے باہر بیٹھ کر اس کا کچھ دل بہل جائے نانی کے انتقال کے بعد تو امہ کو سنبھالنا مزید مشکل ہو گیا تھا وہ دن بہ دن بس بھائی کا نام لے کر کبھی ہستی اور کبھی روٹی رہتی تھی کبھی اس کے کپڑے کو سینے سے لگا کر اونچی اونچی دھاڑے مارتی تھی اور کبھی کبھار چپ کر روزہ رکھ لیتی تھی کوئی بھی انہیں بلاتا رہی وہ جواب تک نہیں دیتی ایسی حالت میں ذہنی سکون کس کو مایسر تھا ہر کوئی ان کی فکر میں لگا رہتا تھا بھائی تک سارا دن پڑھتا رہتا اور رات کو بیچارہ امہ کا دھیان رکھتا تھا امہ کا جسم نیلا پڑھا ہو تو اب اببہ بھاگتے ہوئے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی دماغی رگ پھڑ چکی ہے جس کی وجہ سے ان کی موت کچھ گھنٹے پہلے ہی واقع ہو گئی تھی میں اور اببہ بہت روئے تھے اببہ کہتے کہ اب تم لوگوں کو میں کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں گا کیسے کام کروں گا اور تو اور میاں بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں جب ایک چلا جائے تو دوسرا پہلے ہی نڈھال ہو جاتا ہے اس کو بھی سہاری کی ضرورت ہوتی ہے غم بانٹنے ہوتے ہیں ہزار طرح کے مسائل حل ہو جاتے ہیں امہ کی تتوین کی گئی تو میں بے ہوش ہی تھی مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا جب مجھے کچھ دن بعد بخار اترا اور ہوش آیا تو چھت کو گھور رہی تھی مجھے یوں لگا جیسے سبھی آہستہ آہستہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میں اکیلی اس دنیا میں رہ جاؤں گی پہلے دادی چھوڑ کر چلی گئی پھر نانی بھی اس دنیا سے چلی گئی پھر بھائی اور اب امہ بھی تب مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی میں بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی وہ بچارہ بھی نڈھال سا تھا کہنے لگا نہ جانے ہماری زندگی میں اور کتنے امتحان لکھیں امہ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی تھی لیکن یہ کام میرے لئے مشکل نہ تھا بلکہ گھر کی خاموشی مجھے کارٹ کھانے کو دوڑتی تھی اب باب پہلے پہل تو گھبراتے رہی اور انہیں محلے کے بچوں کو باہر میدان میں پڑھانے کے بجائے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا وہ کہتے تھے کہ تم اکیلی کیسے گھر میں رہو گی اور ویسے بھی آج کل کا محل ایسا نہیں ہے کہ اکیلی جوان لڑکی کو یوں گھر میں چھوڑا جائے میری پڑھائی اس وجہ سے کافی متاثر ہوئی تھی اب تو میرا پڑھنے کو بھی ذرا دل نہیں کرتا تھا اور گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی اور ویسے بھی واقتی کہاں ملتا تھا اسکول بھی کم ہی جائے جاتا تھا اب باز بات پر کافی ناراض تھا میں انہوں نے کہا کہ تمہاری تعلیم سب سے پہلے ہے میں گھر کے لئے کوئی نوکرانی رکھ لوں گا لیکن تم اپنی پڑھائی سے پیچھے نہ ہٹو نہ ایسے آٹھویں کے امتحان آگئے جو اچھے نبروں سے پاس کیا پھر نویں دسویں میں پہلے جیسی پوزیشن ہولڈر تو نہ بن سکی لیکن پھر بھی پڑھائی کی طرف دل لگا ہی لیا تھا کیونکہ یہ میرا والد کا خواب تھا کہ میں پڑھ لے کر کچھ بن جاؤں اور بھائی کے بھی ایف اے میں بہت اچھے نمبرز آئے تھے اسے ایک یونیورسٹی میں سکولرشپ پر داخلہ مل گیا تھا میں نے بھی گھر کے پاس ہی ایک جگہ داخلہ لے لیا تھا اب بھائی ریٹائر ہونے کے بعد اب گھر میں ہی رہتے تھے ان کی ریٹائرمنٹ کے پیسے سے جتنے بھی آمدن ہوتی وہ گھر میں لگ جاتی بھائی اپنا خرش خود ہی اٹھاتا تھا وہ چھوٹی مٹی نوکریاں کرتا اور بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا اس وجہ سے کبھی بھی اببہ پر کسی چیز کا بوجھ نہیں بنا تھا اور ویسے بھی اب ان کی عمر ہی کہا رہی تھی کہ وہ صبح صبح جا کر سکول میں دھکے کھائیں شام کو ان کو شوق پورا ہو جاتا تھا اور گھر میں بچے بھی پڑھنے کو آ جاتے تھے اور رونک بھی لگ جاتی تھی میرے بار بار منع کرنے پر بھی میرا داخلہ ایمے میں کروا چکے تھے اور کہنے لگے کہ اب تم ایمے کرو اور اس کے بعد ٹیچر بنو تو میں گھر کے کاموں میں یوں زائع نہیں کر سکتا خاموش ہو گئی میں اور اببہ کی ہاں میں ہاں ملائی میرا فرض یہی تھا پھر بھائی کی نوکری لگتے ہی اسے ایک اچھا گھر اور گاڑی مل چکی تھی اببہ نے کہا میاں تم تو وہاں جا سکتے ہو لیکن مجھے یہی رہنے دو تمہاری ماں کی یادیں ہیں میری ماں کی یادیں ہیں اور میرا بچپن سب یہیں تو گزرا ہے پھر اس کی عمر بھی شادی کی ہو گئی تھی تو اببہ نے کہا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں پہلے بہن کی شادی کروں گا لیکن میں نے کہا کہ میرا ایک ہی تو بھائی ہے میں یہ نہیں چاہتی کہ میں گھر سے رخصت ہو جاؤں اور پھر وہ اپنی شادی کرے اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی شادی کرنے تاکہ میں بھی آپ کی خوشیاں دیکھ سکوں اور اس گھر میں تو آپ خوشیاں آئے ہی نہیں ہیں میرے ایموشنل رامے نے انہیں کافیت تک منا لیا تھا اور اببہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ پہلے بیٹے کی ہی شادی ہو جائے ان کا دل کہاں لگتا تھا کہ بیٹی کو بھی رخصت کرنا ہے اس لئے بھائی کی شادی کے لئے لڑکی تلاش کی جانے لگی ہمارا گھر ایسا تھا کہ ہر کوئی وہاں رشتہ کرنا چاہتا تھا انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی سمر جائے گی نہ تو ساس کا جھنجٹ ہے نہ ہی ویسے بھی نند بھی شادی کر کے چلی جائے گی ایک سسر ہی ہے جو آخری سانسیں لے رہے ہیں تو اس طرح ان کے زندگی میں زیادہ دکھ نہیں ہوں گے نہ جانے کیوں لوگ ساس سے گھبراتے ہیں حالکہ وہ بھی تو ماں کا دوسرا روح ہوتی ہے پھر بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں شاید زندگی میں مشکلات بھی انہی رشتوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں میں بڑی خوش تھی کہ میری بھا بھی آئے گی ایک رشتہ کروانے والی کو اب بن پیسے دیئے وہ قابل اعتبار تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سہیلی کے بیٹے کا رشتہ بہت اچھی جگہ کروائیں گی اور شکایت کا موقع نہیں ملے گا اپنوں نے کہا پیش غریب لوگ ہوں لیکن ہمیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں بس عزت دار گھرانے ہوں اس لڑکی کی عزت ہونی چاہیے اور اسے معلوم ہو کہ سسر اور نن کو اسی گھر میں برداشت کرنا ہوگا جس پہ وہ راسی ہو گئے یوں دو گھر سے رشتے دیکھے گئے ہمیں تو دونوں گھر سے ہی لوگ پسند آ رہے تھے لیکن ایک گھر ہی شادی کرنی ہوگی اس وجہ سے ہم نے ایک جگہ رشتہ کر دیا کیونکہ رشتہ تیہ ہو گیا اور گھر میں ہنگامہ ہوت گیا بھائی کو تنگ کرنے کا اپنا ہی مزا تھا وہ بیچارہ شرما شرما کر گزر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہاری بھی باری آئے گی میں نے کہا ابھی تو آپ کا وقت چل رہا ہے مجھے مزے لینے دیں اور یوں شادی کا دن بھی آ گیا گھر میں محلے کی عورتوں نے خوب بھلا گھلا کیا ہوا تھا رونک میلہ لگا ہوا تھا میری بھاوی بہت خوبصورت اور معصوم تھی میں نے کہا میں ان سے دوستی کر لوں کی لیکن محلے کی عورتیں کہنے لگی یہ جلدی تمہارے بھائی کو کابو کر لے کی اور پھر دیکھنا تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے میں کافی ڈر گئی تھی جب اببہ کو بتایا تو وہ ہستی ہے کہنے لگے جب تمہاری ماں شادی کر کے آئی تھی تمہاری دادی کو بھی ایسی ہی باتیں کی گئی تھی لیکن ان کی دوستی تو مثالی تھی اس لئے جب تم اس کو بہن مانو گی تو وہ بھی تمہیں اپنی بہنی تسلیم کرے گی اور تم اپنے دل میں خیال مت لے کر آ آگے جا کر تم دونوں کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی میں اببہ کی بات کو دل و جان سے مانتی تھی اور پھر میں شادی کے کچھ عرصے تک بہابی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی بلکہ سارے کام خود ہی کرتی تھی مجھے معلوم تھا کہ جب کوئی عورت جا کر نہیں نہیں اپنے شوہر کے ساتھ گھر جاتی ہے تو اس کے ہزاروں طرح کے خواب ہوتے ہیں ان کو نمائندگی وہ چاہتی ہے کہ اس کے سارے خواب پورے ہوں اس کا شوہر اس کو عزت دے یہ دن تو زندگی کے خوبصورت دنوں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ آگے جا کر آپ پر اولاد کی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر ان کی پرورش کرنا بھی ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے ان کی خوشی کے لئے آپ کو اپنی خوشی کے قربانی دینی پڑتی ہے میں نے اور اببہ نے تو بھائی کو بھی یہی کہا کہ آپ انہیں گھومانے کہیں لے کے جائیں لیکن وہ کہنے لگے کیونکہ یوں میں اببہ اور تمہیں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا ایسی وجہ سے ہم نے بھی زیادہ نہ کہا کیونکہ بھاوی بھی اس حق میں نہیں تھی میری اور ان کی کافی گہری دوستی ہو گئی تھی ان کی والدہ پرانے مزاج کی خاتون تھی وہ کبھی کبھار ان کو کہتی رہتی تھی کہ اسے اتنا سر نہ چڑھاؤ لیکن وہ اس بات کو ارد طرف کر دیتی کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ بہت اچھی تھی یوں ہمارے روئیے بہت اچھے چل رہے تھے اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ آگے بھی ایسے ہی حالات رہیں ہمارے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے میرے بھائی کی شادی کو سال ہونے والا تھا اور اببہ کی طبیت خراب رہنے لگی تھی بیسے تو بھائی دوپہر کو چار بجے تک گھر آ جائے کرتے تھے میں اب انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن گھر میں اچھی بھی محول تھا کب جانے والے کو روکا جا سکتا ہے اور پھر ایک دن وہ بھی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے چلے گئے اور میں پھر اکیلی رہ گئی بھائی میری اداسی دیکھ کر کہنے لگے کہ تم آگے پڑھائی کر لو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے ذہنی دباؤں میں وہ میرا رشتہ کر دے تاکہ میں کہیں خوش بھی نہ رہ باؤں کیونکہ آگے بھی جانے کو آپ کو رشتے کو مکمل وقت دینا پڑتا ہے اور جب آپ وقت ہی نہ دے سکیں تو وہ رشتہ پائے دار نہیں بنتا اب وہ وقت نہیں تھا کہ لوگ کہیں کہ باپ مر گیا ماں مر گئی تو اس کی شادی کر دیتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ابھی غم میں ہوگی میری بھاپی میرا بہت خیال رکھتی تھی ہم دونوں کی اچھے خاصی دوستی تھی لیکن دو تین مہینے گزرنے کے بعد ان کی اممہ نے انہیں بھڑکانا شروع کر دیا اور وہ ویسے بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھی کہتی ہیں یہ نہ ہو کہ میں بانچ ہوں ان کی اممہ نے انہیں کچھ بتایا تو وہ ٹوٹکا کرنے لگی وہ روز تکیا گیلا کر کے اپنے پیٹ پر رکھ لیتی تھی میں ہس دیتی میں نے کہا کہ بھاپی آپ بھی اپنی اممہ کی باتوں میں آ کر ایسے کام کرنے لگی ہیں آپ اچھی بھلی پڑھی لکھی خاتون ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ صرف معصوم لوگوں کو اللہ بنانے والے کام ہیں تو وہ کہنے لگی نہیں فروا ایسی بات نہیں ہے وہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں میں چھپ کر گئی میں نے کہا اگر میں کچھ بولوں گی تو انہیں برا ہی لگے گا وہ روز رات کو یہی عمل کرتی تھی میں حیرانی سے انہیں دیکھتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ انہیں جلد ازلد اولاد دے دیں تاکہ وہ ایسے نفسیاتی کاموں سے باہر نکل آئیں لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں کہا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی ہے وہ بانچ ہے لیکن وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتی تھی اور ان کے امہ بی بونی کہ میری بیٹی دیکھنا دو ماں میں ہی ماں بن جائے گی میں اس کی باتوں سے کافی حیران ہوئی مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ ان کی امہ پڑھی لکھی نہیں ہے اسی لئے وہ پیر بابا اور تعویز پر کام کرتی ہیں لیکن پھر وہ ہوا جس کا مجھے یقین بھی نہیں تھا مہینے بعد ہی وہ ماں بن گئی گھر میں خوشیاں آ گئی میں کافی حیران تھی لیکن اب میں میرے بھائی کہنے لگے کہ اب وقت آگیا کہ تمہارا فرض بھی ادا کر دیا جائے یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ پر کوئی بوجھ ہو لیکن یہ ایک سننا تھا اور بھائی ہیں باپ پر فرض ہے کہ وہ یہ فرض ادا کر دیں میں نے کہا جیسے آپ کو مناسب لگے آپ وحی کریں میں آپ کو کبھی منع نہیں کروں گی اور ویسے بھی ان کے علاوہ میرا زندگی میں تھا ہی کون میں ان کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں جس کے قریب ہوتی ہوں انسان اس سے دور چلا جاتا ہے اسی لیے میرا خود ہی بھائی سے فائصلہ کر لیا تھا اور میں بہت خوش تھی کہ میں پھپو بننے والی ہوں میں اپنی بھاوی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی اور میں نے یہی شرط رکھی تھی کہ جب میری بھاوی ماں نہیں بن جاتی ہے بچہ نہیں آ جاتا میں کوئی شادی نہیں کروں گی میرے بھائی کے ہاں نو ماہ بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی وہ بہت خوش تھی اور میں بھی بہت خوش تھی گھر میں خوشیوں کا سما تھا محلے بھر میں مٹھائی بانٹی گئی اور بھائی نے مجھے بہت بار کہا کہ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ میں اپنی رخصتی یہی سے چاہتی ہوں میرے جانے کے بعد آپ لوگوں کی مرزی ہے آپ لوگ جہاں مرزی رہیں پھر میرا رشتہ ایک جگہ تیہ ہو گیا وہ لوگ کافی اچھے تھے اور میرے بھائی کو کافی پسند آئے بس یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی کوئی نقص نہیں نکالا اور ویسے بھی مجھے شادی وہیں کرنی تھی جہاں میرے بھائی نے چاہا نہ تھا اور اب وہ یہاں شادی کرنا چاہ رہے تھے تو میں کیوں انکار کرتی میرے بھائی نے گھر میں تیاری شروع کرتی ویسے بھی بیٹی کے جہیز اور اس کے سامان میں سو طرح کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں بھا بیوی چھوٹے بچے کی وجہ سے جا نہیں سکتی تھی اس لئے مجھے اپنی شادی کی تیاری خود بھائی کے ساتھ جا کر ہی کرنی پڑی تھی ویسے کوئی اور موقع ہوتا تو امہ یا اببہ کرتے ایسے معاملے میں بیٹیاں اکثر شرما جاتی ہیں لیکن یہاں تو معاملات ہی الگتے ویسے بھائی بھی اکیلے کیا کیا کرتے اس وجہ سے مجھے اپنی شادی کی ذمہ داری خود ہی اٹھانی پڑی میں سکول میں بھی پڑھاتی تھی اور اببہ کے جانے کے بعد تو ان کے سارے بچے میرے ہی پاس پڑھنے آنے لگے تھے یہ ان کی تیسری یا چوتھی نسل تھی جو میرے اببہ سے پڑھ رہی تھی اور اب وہ مجھ سے پڑھ رہے تھے ان کے اببہ اور ان کے بھائیوں نے بھی ادھر ہی پڑھا تھا پورے محلے کے لوگ ہمارے گھر کی نشاندہی ایسے کرتے تھے کہ یہ اس ساتھ چی کا گھر ہے اس ساتھ چی کے نام سے میرے اببہ پورے محلے میں مشہور تھے اور یوں ہی محلے میں ہماری کافی عزت تھی وہ لوگ رشتہ لے کر آئے انہیں ہماری بہت تعریفیں کی وہ شاید میرے والد صاحب کی سوڈنٹ پی رہ چکے تھے یوں ہماری شادی کی ڈیٹ تیہ ہو گئی اور پھر چٹ مگنی پڑھ بیعا والا کام تھا اور میں بیعا کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی میرے سسرالی رشتہ دار بہت اچھے تھے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تو وہ بھی مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے کبھی بھی کسی وقت مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور بھائی بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ تم ہر وقت مجھے اپنے ساتھ ہی پاؤ گی بھابی اور ان کا بیٹا بھی ملنے آتے رہتے تھے اور شادی کو دو سال ہونے کو آئے تھے لیکن میں وہاں ماں نہ بن سکے اس لئے میں نے سوچا کہ میں بھی بھابی کی درہاں تکیا گیلا کر کے پیٹ پر رکھوں گی اور ایک دن میں نے اسے پیٹ پر رکھ لیا لیکن جیسے ہی اٹھی تو مجھے یوں لگا جیسے کہ بھاری پتھر میرے پیٹ پر پڑا ہو اور میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی میں نے اپنی بابی کو فون کر کے سارا قصہ سنا دیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹ گئے اور کہنے لگی کہ یہ عمل یوں ہی نہیں ہوتا ہے یہ بابا سے عمل کروانا پڑتا ہے ورنہ یہ چیز اُلٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس کا اب یہی حل ہے کہ تم تیار رہنا بابا کے پاس چلیں گے میں نے اس اسراغ میں کسی کو نہیں بتایا تھا بڑی مشکل سے درد برداشت کر دی بابی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر بابا کے پاس پہنچ گئے ان کو سارا قصہ بتایا تو انہوں نے ایک تعویز دیا وہ کہنے لگے کہ اس کو فیل ہو اور میں اس کو پیتے ہی میرے پیٹ کا درد بھاگ گیا انہوں نے مجھے مزید ایک پانی دیا کہنے لگے کہ تکیے پہ یہ پانی لگا کر اپنے پیٹ پر رکھنا اور مہینی کے اندر اندر تم حاملہ ہو جاؤ گی مجھے ان کی بات پر یقین تو نہ تھا لیکن بابی کا کیس دیکھ چکی تھی پھر میں نے وہی کیا جو انہوں نے مجھے بتایا اور مہینی کے اندر اندر حیران کن طور پر میں حاملہ ہو چکی تھی میرے شوہر بہت خوش تھی اور میری ساز بھی بہت خوش تھی اور سسرال میں بھی سب مبارک بات دے رہے تھے بابی نے بھی کہا اب دیکھنا تم کتنی خوش اور آباد رہو گے میرے شادی کو اب دس سال ہونے کو آئے ہیں بیٹے کے بعد اللہ نے مجھے دو پیاری سی رحمتوں سے بھی نواز آئے میری زندگی ان کے گرد ہی گھومتی ہے اس کے علاوہ شام کو اپنے شوہر کی اجازت لے کر میں اببہ کے پرانے گھر میں بچوں کو فری پڑھاتی ہوں تھا کہ اببہ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا وہ کبھی خط نہ ہو زندگی میں بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب آپ بہت ساری چیزوں پر اعتبار کرتے ہیں میں نے کبھی بھی زندگی میں تعویز پر اعتبار نہیں کیا تھا لیکن اللہ کے کلامات میں واقعی بہت اثر ہوتا ہے ان کے کلمات کا ہی اثر تھا کہ ڈاکٹری دوائیوں کے بجائے میں قرآنی آیت کے اثر سے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی ویسے بھی اللہ جسے چاہے جب چاہے دیتا ہے اور اللہ کی ذات ہی تو ہے بس ہمارے یقین مختلف چیزوں پر پکتا ہو جاتا ہے جس چیز پر ہمارے یقین ہو ویسے ہی اللہ ہمیں اس کے نتائج دکھاتا ہے یہ سبق زندگی کے ہر معاملے میں تھا